قتل اقدام قتل دہشتگردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے پولیس ذرا کے مطابق مقدمے میں مواقع سے گرفتار ملزم نوید کو باقاعدہ نامزد کیا گیا ہے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر کو کل سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا یہ ایف آئی آر جو کہ درش کر دی گئی ہے اب اسے سیل کر دیا گیا ہے اور کل اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے چوبیس گھنٹے کی محلت دی تھی اور یہ ادایت کی گئی تھی کہ جلد سے جلد ایف آئی آر اس مقدمے کی درش کی جائے قدما قتل اقدام قتل دہشتگردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے پولیس ذرا کے مطابق مقدمے میں مواقع سے گرفتار ملزم نوید کو باقاعدہ نامزد کیا گیا ہے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر کو کل سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا یہ ایف آئی آر جو کہ درش کر دی گئی ہے اب اسے سیل کر دیا گیا ہے اور کل اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے چوبیس گھنٹے کی محلت دی تھی اور یہ ادایت کی گئی تھی کہ جلد سے جلد ایف آئی آر اس مقدمے کی درش کی جائے قدما قتل اقدام قتل دہشتگردی سمیت دیگر دفعات کے تحت درش کیا گیا ہے پولیس ذرا کے مطابق مقدمے میں مواقع سے گرفتار ملزم نویت کو باقاعدہ نامزد کیا گیا ہے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا ہے ایف آئی آر کو کل سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا یہ ایف آئی آر جو کہ درش کر دی گئی ہے اب اسے سیل کر دیا گیا ہے اور کل اس کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے چوبیس گھنٹے کی محلت دی تھی اور یہ ادایت کی گئی تھی کہ جلد سے جلد ایف آئی آر اس مقدمے کی درش کی جائے